اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج حج کا دن ہے بڑی خبریں ہیں خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے آج ایک ایسا فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس نے قاضی فائزیسہ کی عدالت کو آئینہ دکھا دیا ہے اور ایک نئی تاریخ بھی رکم کر دی ہے پاکستان میں ایک انوکھا اور الٹا سسٹم چل رہا ہے وہ کام جو پنجاب کے جاتوں اور زمیداروں کو کرنا چاہیے وہ کام پاکستان کی بہادر افواج کر رہی ہے وہ کام جو کسی ریٹائیڈ کرکٹر کو کرنا چاہیے وہ کام ایک ٹی وی چینل کا مالک کر رہا ہے اور وہ کام جو پولیس نے کرنا ہے وہ سیکیورٹی ایجنسز کر رہی ہیں اور جو سیکیورٹی ایجنسز کا کام ہے وہ طالبان کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ ایک عجیب سسٹم چل رہا ہے بجٹ بنانا حکومت کا کام ہے وہ آئی ایم ایف بناتا ہے میں انپوٹ شامل ہوتی ہے سیاستدانوں کا کام بھی ایجنسز کرتی ہیں سپریم کورٹ کا کام چھوٹی عدالتیں کرتی ہیں قاضی کا کام لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسس کرتا ہے تو جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا بلکہ الٹی گنگا بے رہی ہے اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس نے یہ جو بدماشی ہو رہی ہے ڈرامے بازی ہو رہی ہے کام از کم اس کو لگام ڈالنے کے لیے ایک امید کی کرن ضرور پیدا کی ہے خطاب کیا اب دنیا بھر میں یہ انیلیسز ہو رہے ہیں کہ یہ خطاب تو قاضی فائز عیسیٰ کو کرنا چاہیے تھا جب قاضی صاحب نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کمزور رد عمل دیا اور کہا کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تو پھر ایجنسز کو اور دیگر لوگوں کو مزید شہ ملی کہ یہاں تو جن کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں جن کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگائے جا رہے ہیں جن کے سارے سینز شیوٹ کیا جا رہے ہیں فلمیں بنائی جا رہی ہیں ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے دور کے اندر میرے سنہری دور کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا تو چلو دو ہاتھ آگے بڑھ کے ننگے ہو کر سارے کرتوت کرتے ہیں لیکن کل جسی شہزاد ملک نے جو تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دن یہ مداخلہ ضرور ختم ہوگی ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم لڑیں گے پھر سرگودہ کے جج کا خط آیا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو قاضی فائزی سا سپریم کورڈ اور سپریم کورڈ کے کردار کو بے نکاب ضرور کرتی ہیں اب ایک جانب حد کے عزت کا قانون لائے گیا تاکہ عوام کا مو بند کیا جائے اگر کوئی بولے تو اسے قانونی جواز بنا کر اٹھایا جائے دوسری جانب ایس آئی ایف سی نہیں چال رہی پیسہ ٹکا باہر سے نہیں آرہا تو گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا بلکہ گرفتاری چھوٹا لفظ ہے اب تو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد عدالتیں انٹرفیرنس کرتی ہیں فیصلے پر فیصلہ دیتی ہیں تاریخ پر تاریخ دیتی ہیں لیکن اغواہ ہونے والے اپنی مرضی سے ہی واپس آتے ہیں عدالتوں کا اس میں کوئی کنٹرول یا کردار نہیں ہوتا اور پولیس والے بھی کبھی کوئی بہانہ کوئی نیا بہانہ کرتے ہیں لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے جسس سمجد رفیق کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ آیا خبر ہے شہباز گل کے بھائی غلام شبیر کو بازیاب نہ کروانے پر ایس پی موڈل ٹاؤن اور ایس پی عبداللہ کو موطل کرنے کا حکم آئی جی سینئر پولیس افسران کو تائنات کرے اور مغوی کو اکیس جون تک بازیاب کروا کے ریپورٹ پیش کرے لہٰذا جب تک یہ پولیس اہلکار جو مکمل طور پر اس لاکانونیت میں اس دو نمری میں شامل ہیں جب تک ان کو نشان عبرت نہ بنایا جائے ان کو نوکریوں سے فارغ نہ کیا جائے ان کو موطل نہ کیا جائے تب تک مسئلے کا حل نہیں نکلے گا یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں ساری واردات میں ساتھ ہوتے ہیں ایجنسز کے ساتھ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاہ کار بنتے ہیں حکومتوں کے علاہ کار بنتے ہیں وڈیروں کے بوٹ پالش کرتے ہیں لیکن جب ان پر کوئی الزام لگتا ہے تو یہ بڑے سچے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کریں ہم مجبور تھے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اصل میں کوئی اور لوگ تھے جو کسی کو اٹھا کے لے گئے ہم سے غلطی ہو گئی روزے میشر ہمیں ماف کر دینا جیسے ہنکر عمران ریاض کے کیس میں پولیس والے رونے لگ گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے یہ گناہ ہمارے پلے پڑ گیا ہے لیکن ہم مجبور ہیں بھئی اگر آپ مجبور ہیں تو آپ گھر جائیں آپ مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں اس ملک کے بابو ٹانگیں اوپر اٹھا کے ٹیبل پر رکھ لیتے ہیں اور تنخواہوں کی دفعہ کہتے ہیں کہ تیس پرسنٹ بھی اگر اضافہ ہوئے تو وہ بھی کام ہے لہذا جب تک ان پولیس والوں کو موطل نہیں کیا جائے گا ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک ہی اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کریں گے اگر ایجنسیز اٹھا کے لے گئی ہیں آپ کی ڈومین ہے آپ اپنا کردار ادا کریں آپ کے ہوتے ہوئے ایجنسیز نے آپ کا کام کیسے کر دیا آپ پرچے درج کریں اگر ایجنسیز کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو اسی طرح آئی جی پنجاب کو بھی فوری طور پر موطل کرنا چاہیے تب جا کے پنجاب پلیس کے اندر بہتری آئے گی یا آور آل پاکستان کی پلیس میں بہتری آئے گی لہذا آج کا یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک بڑا فیصلہ ہے ایک انیشیئیٹیو ہے کہ اس طرح سے مسئلے کا حال نکلے گا کہ جب آپ پلیس والوں کو لٹکائیں گے آپ پلیس والوں کے خلاف سخت فیصلے دیں گے پھر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی جانب سے آج ایک انٹریو کیا گیا دیا گیا سلیم صافی کو وہی سلیم صافی آپ کو یاد ہوگا جس نے کہا کہ سائفر پیلے رنگ کا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نونلی کے ساتھ ہمارا اتحاد کا تجربہ انتہائی بھیانک ہے سولہ ماہ کا تجربہ بھی ہمارا کوئی اچھا نہیں رہا حد کے عزت بل کے معاملے پر پنجاب پولیس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ٹک ٹاکروں کی حکومت یہ جو لڑکیوں کی حکومت ہے یہ جو فیشن شو چلنا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پیپلز پارٹی کو حکومت میں بلکل نہیں آنا چاہیے وزارتیں نہیں لینی چاہیے کیونکہ پھر سارے کا سارا ملبا بھی ہم پر پڑے گا اچھا ذرا شہباز شریف کی واردات چیک کریں ایک تو شہباز شریف رات کو قوم سے خطاب کریں گے ٹی وی چینلز پر اس طرح اشتہارات چل رہے ہیں جیسے پاکستان نے سارے کرزیں واپس کر دی ہیں سعودی عرب دبائی اور چائنہ سے جو ڈیپوزٹس لیے ہوئے تھے وہ واپس کر دی ہیں پاکستان میں سنہرے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور پاکستان ہر محاذ پر ترقی کر رہا ہے کرکٹ ورڈ کپ ٹی ٹوئنٹی بابر آزم جیت کے پاکستان لا چکا ہے فصلیں لہرہ رہی ہیں گندم کے اچھے دام مل رہے ہیں ہسپتال کام کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں ہر بچہ پی ایش ڈی کر کے نکل رہا ہے اس طرح کے اشتہارات چل رہے ہیں تماشا ڈراما دو نمری ذرا چیک کریں ساتھی خبر آئی کہ نیپرا نے ساڑھے پانچ روپے بجلی فی یونٹ بڑھا دی ہے ساتھی سید طلت حسین جو ٹاؤٹ ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گیا کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے چوبیس گھنٹوں میں انڈسٹری یعنی اپنی برادری کی بجلی دس روپے انتر پیسے فی یونٹ کم کر دی ہے اور عوام کو پانچ روپے بہتر پیسے فی یونٹ کے اضافے والے ننگے تار پر لٹکا دی ہے وہ اور ان کے بھائی تھے شہباز شریف جو کہتے تھے ان کا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے وہ کہاں ہیں آج کل بیسیکلی کیا کیا گیا ہے عام لوگوں کی بجلی بڑھا دی گئی ہے تقریباً چھے روپے جبکہ انڈسٹریالیسٹ یعنی کاروباری لوگوں کی بجلی تقریباً گیارہ روپے سستی کر دی گئی ہے تو اس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور اسی بجٹ سے متعلق سناولہ خان جو سینئر صحافی اور ریپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لی کو پتہ بھی نہیں کہ بجٹ کس نے بنایا ایسا بجٹ تو ڈکٹیٹروں نے نہیں دیا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ہیلتھ ایڈوکیشن کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے یعنی لوگ مرتے ہیں تو مار جائیں لوگ انپڑ جاہل گوار رہتے ہیں تو رہ جائیں پیسے نہیں ہیں وزیراعظم آفیس کے فرنیچر کے لیے چونتیس کروڑ ارکان پارلیمنٹ کے لیے پچھتر ارب موجود ہیں لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کار رہے ہیں گیس گیارہ سو فیصد مہنگی ہو گئی ان کو شرم آنی چاہیے فوج کو تین سو سوہ تین سو ارب روپے ایکسٹرہ دینے کے لیے پہلے بجٹ سے بھی زیادہ دینے کے لیے موجود ہیں لیکن قوم کے لیے نہیں ہیں تعلیم کے لیے نہیں ہیں ہیلتھ کے لیے نہیں ہیں ہسپتالوں کے اندر بچے جھلس کے مار جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے پھر شوقت بسرا بھی آج میدان میں آئے انہوں نے دو بڑے تگڑے اور دبانگ ٹویٹ کیے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صبح الیکشن ہاری ہوئی ٹک ٹکٹاکر چلانے والی غیر سنجیدہ لڑلی لڑکیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے انشاءاللہ جلد یہ فیشن شو بھی ختم ہونے کو ہے عوام ان غیر منتخب چہروں سے نفرت کرتی ہے پھر قاضی کے حوالے سے جو قاضی ہمیشہ جلدی کر دیتے ہیں ہمیشہ فرنٹ فوٹ پہ قاضی صاحب نظر آتے ہیں اس حکومت میں کہتے ہیں کہ انتخابات میں تاریخی دھاندلی نو مائی والی بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ملٹری کوٹس اور عدلیہ میں مداخلت والی درخواستیں کب لگیں گی مائی لارڈ مکرم اور محترم جناب چیف جسس قاضی فاجی صاحب قاضی اگر منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کر دیتے کہتے ہیں کہ نو مائی کی ہماری درخواستیں پڑی ہوئی ہیں الیکشن دھاندلی کی ہماری درخواستیں ہیں بنیادی حقوق والی درخواستیں ہیں بلے کی نظر ثانی کی درخواست ہے وہ ساری کی ساری درخواستیں تو لگی نہیں ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی درخواست فوراں لگ گئی جس میں لہور ہائی کورٹ کے چیف جسس نے آٹھ ججز کو ٹربیونل جاج کے طور پر تائنات کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اتنے ہی تم قاضی ہو اتنے ہی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انصاف دلانے کی باتیں کرتے ہو کہ تم حضرت عیسیٰ کو بھی انصاف دے سکتے ہو تو پھر پاکستان کے لوگوں کو تم انصاف کیوں نہیں دیتے تو یہاں پہ الٹی گنگا بے رہی ہے جو کام جس کو کرنا چاہیے وہ کار نہیں رہا اور دوسرے لوگ وہ کام کر رہے ہیں ایسے ملکوں میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے آج بھی ہم چیخ رہے ہیں اگلے دس سال بعد بھی آپ دیکھیں گے ہم چیخ رہے ہوں گے میں اسی طرح تنقید کر رہا ہوں گا اور اگلے پچاس سال بعد بھی ہمارا یہی حال ہوگا کیونکہ ایسے ملکوں کے اندر اسی طرح کی صورتحال رہتی ہے کیونکہ اگر کوئی مسیحہ آئے بھی تو اس کو بدلنے کے لیے ہماری عوام ساتھ نہیں دیتی یہ آج عمران خان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے لیکن کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اور یہ ٹک ٹاکرز اور ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے جس نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا